مانیجمنٹ کے لیے سیول آرم فورسز کے انتیس منگ بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس ازلاس میں دہشت گردوں کی مانی معاونت روکنے کے لیے کوششیں مزید موثر کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے ازلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق امور پر غور بھی کیا گیا ہے سیکرٹری داخلہ دی جی نیکٹا بھی عمل درامت کمیٹی میں شامل ہوں گے اور آپ کو بتائیں کہ ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا نمائندہ بھی عمل درامت کمیٹی میں معاون ہوگا ازلاس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی ہے وزیر داخلہ وزیر قزانہ اور مشیر قومی سرامتی ناصر جنجوہ نے بھی اس ازلاس میں شرکت کی ہے اور یہ ازلاس اب ختم ہو چکا ہے وزیراعظم نواز شریف نے اس ازلاس کی صدارت کی ہے آلہ سطح کا ازلاس تھا جو اب ختم ہو چکا ہے ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے مزید اپڈیٹس لیں گے سردار حمید سے سردار حمید بتائیے گا ازلاس ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیجئے آجی بلکل وزیراعظم کی زردارت اجلاس جو اب ختم ہو چکا ہے اور ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس سے جس میں کہا گیا ہے کہ آج کے اجلاس میں ملکی مجموعی سیکریریٹی کی صورتحال پر بات کس کی گئی تبادلہ خیال کیا گیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں جس میں ایک کمیٹی نگران کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے جس کو ٹرانس پورس کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ ٹرانس پورس جو ہے جس میں جس کے نگرانی جو ہے وزیراعظم ہاؤس سے کی جائے گی برائرات اور اس میں سیکریٹری داخلہ نیکٹا کے ڈائریکٹر اور دیگر جو ایجنسیز ہیں سیکریٹی ایجنسیز ان کے ایک ایک نمائندہ جو ہے وہ شامل ہوگا اس میں اور یہ برائرات نیشنل ایکشن پلان کی پراغرس کا جائزہ لے گی اور جتنی بھی اس میں خامی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گی سردار امیدہ بریٹس کے لئے شکریہ